السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فقہ شعفی کے مسائل مختصر مسائل ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اس میں آپ سب کا خیر مخدم ہے جس میں ہم نے فقہ شعفی میں ایک مختصر کتاب جس کا نام ہی المختصر ہے جسے مولانا احمد اللہ یعنی احمد یارجنگ رحمت اللہ علیہ حیدرباد کے جو ہیں انہوں نے تحریر کیا تھا اس کو شروع کیا تھا آج ہمارا دوسرا یہ آڈیو ہے اس میں ہم جو ہے اس میں سے نجاست کا بیان انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے نجاست ہر ایک نرم چیز جو دونوں شرمگاؤں سے نکلے وہ نجس ہے سوائے منی کے فقہ شعفی میں منی نجس نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے آگے فرماتے ہیں جس جگہ پیشاب یا پیخانہ لگے اس کا دھونہ واجب ہے اس سے استثناء ایک صورت ہے ایسا کم عمر لڑکے کا پیشاب جو غزہ کے طور پر کھاتا پیتا نہ ہوں ایسے بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے یعنی جہاں کئی پر بھی کسی کا بھی پیشاب یا پیخانہ لگ جائے وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی اس کا دھونہ واجب ہوگا سوائے کم عمر لڑکے جس کو ہم دودھ پیتا ہوا لڑکا کہتے ہیں اس کا پیشاب جہے وہاں پر پانی چھڑکنے سے وہ پاک ہو جائے گا آگے محسنی فرماتے ہیں کوئی نجاست ماف نہیں ہے سوائے تھوڑے سے خون اور پیپ کے آگے فرماتے ہیں ایسا جانور جس میں خون نہ ہوں جیسے مکھی وغیرہ ہوتی ہے جس کے اندر خود نہیں ہوتا ہے اگر وہ جانور برتن میں گر کر مر جائے تو برتن نجس نہیں ہوتا آگے فرماتے ہیں زندہ جانور پورا پاک ہے سوائے کتہ سور اور ان جانوروں کے علاوہ جو ان کے ملاف سے پیدا ہوں یعنی ہر جانور جو زندہ ہے وہ پورا پاک ہے سوائے تین خسم کے جانوروں کے ایک تو ہے کتہ دوسرا ہے سور خنزیر اور تیسرا کتہ یا سور جس سے ملاف کریں ملاف کرنے کے بعد جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ بھی جو ہے ناپاک ہوگی آگے فرماتے ہیں جانور کا کوئی حصہ جو اس کی زندگی میں کاتا جائے مردار ہے سوائے کھانے کے لائق جانوروں کے بالوں کے پھر آگے فرماتے ہیں مردار جانور پورا نجس ہے سوائے مچھلی ٹڈڈی اور آدمی کے یعنی مچھلی ٹڈڈی اور آدمی مرنے کے بعد بھی نجس نہیں ہوتے جانور کا چمڑا دباغت سے پاک ہوتا ہے سوائے کتے سور اور ان کے ملاف سے پیدا شدہ جانور کے چمڑے کے یعنی ہر جانور کا چمڑا جو ہے دباغت دینے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے سوائے کتے اور سور اور ان کے ملاف سے پیدا ہونے والے جانور کے مرے ہوئے جانوروں کی ہڈی اور بال نجیس ہیں سوائے آدمی کے آگے فرماتے ہیں آدمی کا بدن لباس اور برطن وغیرہ جو کتے اور سوور وغیرہ کی رتوبت سے نجیس ہو جائے اس کو سات دفعہ دھونا واجب ہے اس میں ایک دفعہ مٹی کا استعمال کیا جائے گا یعنی کتے اور سوور کے اگر رتوبت لگ جائے گیلاپن لگ جائے تو اس سے انسان جو بھی جگہ لگ جائے وہ ناپاک ہوگی اس کو سات مرتبہ دھونا ہے اور اس میں ایک مرتبہ مٹی بھی استعمال کرنا ہے آگے فرماتے ہیں کسی دوسری نجاست کو ایک مرتبہ دھونا کافی ہے یعنی کتے اور سوور کی نجاست کے علاوہ کوئی دوسری نجاست اگر ایک مرتبہ بھی دھونگے تو کافی ہوگا لیکن تین مرتبہ دھونا افضل ہے آگے فرماتے ہیں شراب اپنی ذات سے سرکہ بن جائے تو پاک ہے اور کسی دوسری چیز کی آمیزش سے بنے تو پاک نہیں شراب کے برطن کا وہی حکم ہے جو شراب کا حکم ہے یہاں نجاست کے مسائل مکمل ہوئے آگے انشاءاللہ حدث کے حکام ہم بیان کریں گے فق شافی کے مسائل کو مزید جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیر انکسیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ